خواتین و حضرات اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل نوولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی نوولز چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے دیکھتے رہیے نوولستان اور اردو داستان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو قسط نمبر نو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے کھانے میں حضرت مغیرہ بن شعبہ کی دعوت کی حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کو ایک بھناوہ بکری کا بچہ پیش کیا گیا نبی پاک چھوڑی کے ذریعے کاٹ کر بھناوہ گوشت انہیں کھلا رہے تھے اتنے میں حضرت بلال حاضر ہوئے اور نبی کریم کو نماز کا وقت ہونے کی اطلاع دی آپ نے چھوڑی رکھ دی اور حضرت بلال سے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارا بھلا کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے یہ بات ان کی اصلاح کی غرصیں فرمائی تھی منشاہ یہ تھا کہ مہمان کھانا کھا رہے ہیں اب نماز کا وقت ہونے کی وجہ سے وہ کھانا چھوڑ دیں گے اور یہ بات مہمان کے اکرام کے خلاف ہے جب سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم جو رانہ سے آٹھ ہجری میں واپس دشریف لائے تو قیس بن ساتھ کو یمن کی طرح بھیجا اور حکم فرمایا کہ صدا قوم میں جاؤں تو پرس چار سو مسلمانوں نے لشکر کشی کی صدا قوم میں ایک شخص آیا اور اس لشکر کشی کے بارے میں سوال کیا اور جب ان کو مسلمانوں کے ارادوں کا علم ہوا تو اس نے جلدی سے نکل کر رسول اللہ کے پاس آ کر بیان کیا حضور اکرم میں ان لوگوں کی طرف سے ایک وفد کی حیثیت سے آیا ہوں جو میرے پیچھے ہیں آپ فوج کو واپس بلالیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو واپسی کا حکم دے دیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پندرہ آدمی آئے اور مسلمان ہوئے اور ان لوگوں کی طرف سے بیعت کی جو قوم سے پیچھے رہ گئے تھے پھر وہ اپنے شہر کی طرف واپس چلے گئے اور ان میں اسلام پھیل گیا اور اس قوم کے ایک سو نفوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت الویدہ میں آ کر ملے تب قاتب نے سعید کے ایک رواسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص جو قوم صدا کی طرف سے آیا تھا وہ زیاد بن حارت صدائی تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر میں تھے آپ نے مجھے ازان کا حکم دیا اور میں نے ازان دی پھر سیدنا بلال تشریف لائے تاکہ اقامت کہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ ابن صدا نے ازان دی ہے وہی اقامت کہیں گے جس سے استدلال ہوتا ہے کہ جو شخص ازان دے وہی اقامت کہے حتیٰ کہ موزن خود اجازت دے دے روایف بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ میری قوم ربی الاول میں سن نو ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی میں نے اس وفد کو اپنے مکان میں بطورے مہمان اتارا وہ پھر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے جب آپ صبح کے وقت اپنے گھر میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ تشریف فرما تھے شیخ الوفد ابو زہاب تھے وہ رسول اللہ کے سامنے بیٹھ کے اور ہم کلام ہوئے سارے وفد نے اسلام قبول کر لیا پھر انہوں نے اسلام کے بارے میں بہت سے سوال کیے جن کا ان کو خاطر کا جواب دیا گیا جب وہ واپس اپنی قیامگاہ پر آئے تو رسول اللہ نے سیدنا بلال کی وساست سے ایک بوجھ خجوروں کا بھیجا جس میں انہوں نے کھایا پھر تین روز قیام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر رخصت کیا اور وہ اپنی قوم کی طرف واپس چلے گئے حضر النومان رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ میری قوم کا ایک واپس رسول اللہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا جب یہ لوگ مدینہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجل نبی میں نماز جنازہ پڑھا رہے تھے چنانچہ ان لوگوں نے آپ کی فراغت کا انتظار کیا آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا تم مسلمان ہو یا مسلمان ہونے آئے ہو انہوں نے جواب دیا کہ ہم مسلمان ہیں آپ نے فرمایا پھر تم نے اپنے مسلمان بھائی کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھی کہنے لگے کہ جب تک ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت نہ کر لیں ہمارے لئے یہ جائز نہیں آپ نے فرمایا سنو جو کوئی مسلمان ہو چکا ہے وہ مسلمان ہے پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے اسلام قبول کی اور بیعت کی اے اللہ کے رسول ہم کو قرآن کی تعلیم دیجئے تاکہ ہم اسلام کی تعلیم سے آشنا ہوں جب ہم نے واپسی کا ارادہ کیا تو رسول اللہ نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی معرفت سے ہم سب کو چند داگ چاندی تقسیم کرنے کا حکم فرمایا حتیٰ کہ ہم مدینہ واپس لوٹ آئے فتح مکہ کے بعد نماز زہر کا وقت ہوا تو آپ نے سیدنا بلال کو حکم فرمایا کہ بام کعبہ پر چڑھ جگ ازان دے قرآش مکہ کے لئے یہ ایک بالکل نئی چیز تھی جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسالت محمدیہ کا پکار پکار کر اعلان ہو رہا تھا کعبہ سب سے اونچی چھت تھی اس زمانہ میں کسی مکان کی چھت کعبہ کی چھت سے اونچی نہ تھی یہ تو اس توحید اور رسالت کا اعلان تھا جس کی اہل مکہ گزشتہ بیس سال سے دن رات مخالفت کر رہے تھے اور اسی کی مخالفت میں ان کے بڑے لوگوں نے میدان جنگ میں اپنی جانیں دے دی تھی آج اس کا اعلان انہی کے شہر میں ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے ایک غلام کی زبان سے ہو رہا تھا چنانچہ کل لوگوں کی اور اس وقت ابو سفیان بن حر عطاب بن عسید خالد بن عسید اور حارس بن حشام اور دیگر سداران قریش نے سہن کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے عطاب اور خالد نے کہا اللہ تعالی نے ہمارے باب عسید کی عزت رکھ لی کہ اس آواز کے سننے سے پہلے ہی وہ اس دنیا سے چلا گیا اگر وہ اس دنیا سے نہ اٹھا لیا گیا ہوتا تو اسے یہ ناغوار آواز سننا پڑتی اس پر حارس بن حشام بولا سنو خدا کی قسم اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ حفرد ہیں تو میں ضرور آپ کی اتباہ کرتا ابو سفیان نے کہا دیکھو خدا کی قسم میں کچھ نہیں کہتا کیونکہ اگر میں نے کوئی لفظ اپنی زبان سے نکالا تو یہ کنکریہ بھی میرے متعلق خبر دیں گی تھوڑی دیر بعد سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے اور ان تینوں کو اکٹھا بیٹھے ہوئے دیکھ کر فرمایا کہ ابھی تم لوگوں نے جو باتیں کی ہیں وہ مجھے معلوم ہو چکی ہیں پھر آپ نے ان کی تمام گفتگو دہرا دی یہ سن کر حارس بن حشام اور عطاب بن سید بول اٹھے کے ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ واقع اللہ کے رسول ہے خدا کی قسم کوئی اور شخص ہمارے ساتھ نہ تھا جو اس گفتگو سے باخبر ہوتا اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خبر دی ہوگی فتح مکہ کے بعد سیدنا بلال جب بام کعبہ پر ازان دے رہے تھے تو قریش کے کچھ نوجوان جن میں سولہ سالہ ابو محضورہ بھی تھے ازان کی نقلے اتارنے لگے ابو محضورہ بلند آواز اور خوش الہان تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نقل اتارتے دیکھ کر فرمایا کہ پکڑو ان کو چنانچہ کچھ تو بھاگ گئے اور کچھ بچے پکڑے گئے ان میں ایک ابو محضورہ بھی تھے آپ نے ابو محضورہ کی خوشحارنے کے پیش نظر ان کو روک لیا اور باقی بچوں کو چھوڑ دیا ابو محضورہ سمجھنے لگے کہ شہر میں قدل کر دیا جاؤں گا آپ نے ابو محضورہ سے فرمایا ازان دو انہوں نے بادلنا خواستہ ازان دی ازان کے بعد آپ نے انہیں ایک تھیلی عطا فرمائی جس میں کچھ درہم تھے سر اور پیشانی پر دست مبارک پھیرا اور پھر سینہ اور شکم پر ہاتھ پھیرا اور یہ دعا دی بارک اللہ فی کا و بارک اللہ علی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر موں اور سینہ پر ہاتھ پھیرنا تھا کہ اسلام کے بارے میں ان کی ساری نفرت محبت میں تبدیل ہو گئی قلب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریس ہو گیا پھر خود ہی عرض کی اے اللہ کے رسول مجھ کو مکہ کا موزن مقرر فرما دیجئے آپ نے ان کی درخواست قبول فرماتے ہوئے انہیں مکہ مقرمہ کا موزن فرما دیا بعض روایات میں ہے کہ یہ واقعہ جنگِ حنیان کی واپسی کا ہے اور اس وقت آپ نے انہیں مکہ کا موزن فرمایا تھا اب گورنر مکہ اکیس سالہ مکہ چودہ سالہ سیدنا اطاب بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وفات تک مکہ کے گورنر رہے اور جس روز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو اسی روز ان کا بھی انتقال ہوا